پاکستان کے نیجی ٹی وی چینل سے بابستہ صحافی وقار ستی کے خلاف راول پینڈے میں توہین مذہب کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے بی بی سی کے پاس موجود ایف آئی آر کی کوپی میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ وقار ستی نے سابق وزیراعظم عمران خان سے منصوب مذہبی نویت کی ایسی باتوں پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی جو کہ مبینہ طور پر عمران خان نے نہیں کی تاہم وقار ستی کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی توہین مذہب نہیں کی بلکہ انہوں نے عمران خان کی تقاریر کی مختلف کلپس نکال کر ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی اسی معاملے پر پنجاب کے وزیر پارلی مانی امور اور پی ٹی آئی رہنما راجہ بشارت نے مظاہر اس مقدمے کی تاعت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مذہبی منافرت کو ہوا دینا کسی صورت قابلے قبول نہیں اور پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے وبا پھیلنے نہیں دے گی پاکستان میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ نے صحافی پر اس مقدمے کے انتراز کی مضمت کی ہے پی ایف یو جے کے صدر افزل برٹ اور سیکٹری جنرل ارشد انساری نے اپنے ایک مشتر کا بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کسی بھی حکومت نے صحافی کے خلاف تو ہی نے مذہب کا مقدمہ درش کرایا جو سیاہ حروب سے لکھا جائے گا پی ایف یو جے نے پنجاب حکومت سے مقدمہ فوری ختم کرنے کا مطابع کرتے ہوئے کہا دیگر ملک کے گیر احتجاج کی کال دی جائے گی ملک کے لیے